باکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اب وہ روبوٹک سرجری کرنا چاہ رہے ہیں نیکس دو ویکس میں اس کے لئے مجھے گایت کر دیں ساتھ میں سوال یہ بھی ہے کہ کیا میں جو عبادی صاحب نے بتایا اللہ کا اس کو کنٹینیو کروں اور اس کے ساتھ جتنے وضائف میں پڑھتا ہوں کیا ان کو میں جاری رکھوں یا ان کو چھوڑ دوں اس کے بارے میں گایت کر دیجے گا اور ساتھ میں چھوٹا سوال دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں زہر اور اثر اور مغرب شاہ ملا کے پڑھیں گے تو وہ کن حالات میں ان کو پڑھنا جائز ہے ان کا صحیح طریقہ کار کیا ہے یعنی ان کے ساتھ سنت النفل جو ہیں ان کو کیسا پڑھا جائے اور ان کے بعد جو دعائیں ہیں وہ تصریحات ہیں وہ کیسے پڑھ جائیں اس میں ذرا تو بھی روشن جار دے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خورم شہداد صاحب آپ کیلیفونیا سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و آفد دے آپ کی سرجری ہو گئی ہے لیکن آپ بتانے جیس ٹون نہیں نکل سکا اب روبرٹی سرجری ہوگی بالکل دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ کلی عطا فرمائے اور آپ کی سرجری کامیاب ہو جائے اور سٹون نکل جائے اور باقی جو اس کے لئے وظائف آپ پڑھ رہے ہیں اس کو جائی رکھیں ان کو نہ رکھیں اور پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے نام سے ہی انشاءاللہ آپ کو برکت اور جعافت نصیب ہو جائے گی باقی جو سوال کیا آپ نے دو نمازی جمع کرنے کا تو یہ جمع جو ہے یہ اثر اور زہر اور اثر کو جمع کیا اور مغربی شاہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیا جیسے آپ بتا رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اس جمع کو جمع سوری کہتے ہیں جمع سوری آپ کر سکتے ہیں جمع سوری کا مطلب ہے کہ زہر کو آخری وقت میں پڑھیں اور اثر کو اول وقت میں پڑھیں گویا کہ زہر کو اس کے بارڈر پہ پڑھیں اس کے بعد فورا نہیں اثر کا وقت ہوگا پھر اثر پڑھیں اسی طرح مغرب کو آپ بلکل اس کے بارڈر پہ پڑھیں اور پھر یہ اشاہ کا وقت داخل ہو جائے گا اس کے فورا بعد ابیشاہ پڑھیں اس کو کہتے ہیں جمع سوری تو جمع سوری کی اجازت ہے جمع حقیقی کی اجازت نہیں ہے حقیقی کا مطلب ہے کہ آپ اثر گزور کے وقت میں پڑھ لیں یا عشاء مغرب کے وقت میں پڑھ لیں اس کی اجازت نہیں ہے جمع حقیقی کی اجازت سے حج کے موقع پر ہے چنانچہ عبدالعب بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر یہ جمع حقیقی کیا ہے کہ اثر کو زہر کے وقت میں پڑھا اور اسی طریقے سے عشاء کو مغربی وقت میں پڑھا تو اس کی حج میں اجازت تو اس کے علاوہ عام حالات میں جو پڑی گئی ہے وہ جمع سوری ہے جو آج عبداللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جو مغربی وقت سفر کر رہے تھے تو سفر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک ہیں عشاء کا وقت جب قریب آنے لگا وہ سواریوں روکی اور مغربی رماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر تصویات وغیرہ سے فارغ ہوئے ہیں تو عشاء کا وقت داخل ہوگا شفق دیکھی عشاء کا وقت داخل ہوگا ساتھ عشاء پڑھی تو گویا کہ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگا کہ دونوں ایک وقت میں پڑھی ہیں حالانکہ دونوں اپنے اپنے بارڈر میں پڑھی گئی ہیں اس کو جمع سوری کہتے ہیں تو اس پر فرمایا کہ اسی طریقے سے میں نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نماز پڑھتے دیکھا ہے تو لہذا جن روایات سے آپ کو جمع نظر آتا ہے وہ جمع حقیقی نہیں ہے جمع سوری ہے لہذا بہت سے لوگ اس مغالطے میں پڑھ جاتے ہیں لہذا وہ یہ کرتے ہیں کہ اصل کی نماز کو زور میں پڑھ لیتے ہیں اور عشاء کو جب وہ مغرب میں پڑھ لیتے ہیں اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ جن نمازوں کے بارڈر آپس پر ملتے ہیں اور درمیان میں کوئی مقروع حرام وقت نہیں آتا نبی نے انہی کو جمع کیا ہے اگر آپ حدیث کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھیں تو کیا وجہ ہے کہ انہی نمازوں کا آپ نے کیوں جمع کیا ہے جن کی بارڈر ملتے ہیں اس لیے کہ بارڈر ملنے کے وجہ سے ہر نماز اپنے اپنے بارڈر میں پڑھی جا سکتی ہے اگر درمیان میں حرام مقروع وقت آ گیا تو وہ دونوں کے جمع کی نہیں کیا نہیں جا سکتا یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور زور کو جمع نہیں کیا فجر زور جمع نہیں کیا اثر اور مغرب کو جمع نہیں کیا عشاء اور فجر کو جمع نہیں کیا کیوں اس لیے ان سب کے درمیان میں جو وہ مقروع وقت آتا ہے فجر زور کے درمیان میں جو ہے وہ جو ہے طلوع شمز کا وقت بھی آ رہا ہے زوال بھی آ رہا ہے اثر اور مغرب بھی درمیان میں غروب شمز کا جو مقروع وقت آ رہا ہے عشاء اور فجر کے اندر آدھی رات کے بعد فوقہ نے لکھا وہ مقروح وقت بیچ میں آتا ہے تو نبی نے اس لیے جو ہے ان نمازوں کو جمع نہیں کیا جن کے بورڈر آپس میں نہیں ملتے اسی سے آپ کو ایک سینس سے بلا آدمی سمجھ جاتا ہے اوہ یہ جمع جو کی جمع سوری کی ہے نبی نے ہر ایک کو اپنے بورڈر میں پڑھا ہے دیکھنے میں سے رہ گئے جمع کیا لیکن اصل میں وہ سفر کے اندر جو ہے ٹائم کو سیف کیا اور یہ بھی سفر میں کیا صرف کیونکہ سفر میں ٹائم سیف کرنا اب زور کا وقت ہے اب سفر میں جا رہے جا رہے چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک اثر کے قریب ہے اب سواریاں روکی وضو وغیرہ کیا زور پڑی اب یہ تصویات سے فارغ ہوئے ہیں کہ اثر کا وقت دو اثر پڑی پھر سفر شروع کر دیا تو سفر بھی اس طریقے سے اجازت دیا ہے کہ ٹائم سیف ہوتا ہے اس طرح کیونکہ پہلے زمانے میں سواری سے اترنا پہ پہ ان کو بٹھانا پہ وضو کے لیے پانی ایک بہت بڑا جو گھنٹوں کا کام ہے اسی طرح کہ جو مغرب میں رات کے وقت میں سفر اور زیادہ کیا جاتا تھا اس وقت تو کیے جا رہے ہیں مغرب ہو گئی چلتے جا رہے ہیں یہاں تک این بورڈر کے وقت میں اترے سواریاں اتاری ہیں اپنے جب سب چیزیں ریال ہلکے کیے اور وضو کر کے مغرب پڑی ابھی فارغ ہوئے ہیں کہ عشاء وقت دا عشاء پڑی دو نمازی کٹھی ہو گئی اس کے پھر سفر میں چلے گئے اس لئے سفر میں اس کی اجازت دی تھی ورنہ وہ لوگ جو اس کی حقیقی کے قائل ہیں وہ اس بات کا جواب دیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ کس کی کیا وجہ ہے کہ نبی نے فجر اور زور کبھی جمع کیوں نہیں کی اثر و مغرب جمع کبھی کیوں نہیں کی پہ عشاء اور فجر جمع کیوں نہیں کی بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں یہ تو بڑا آسان معاملہ تھا کہ عشاء اور فجر جمع کرتے کہ عشاء کے وقت میں فجر بھی پڑھ کے لوگ چلے جاتے کہ وہ فجر میں اٹھنا سب کے لئے مشکل فجر کی نماز کے لئے آنا سب کے لئے مشکل اور امریکہ یورپ میں تو برباری کا زمانے میں انسان کو واپس جو ہے فجر میں آنا اور مشکل لہذا یہ نبی یہ کر جاتے کہ عشاء اور فجر کو کٹھا کر دیتے عشاء کے ٹائم میں آپ فجر پڑھا کے فارے امام صاحب کی چھٹی ہے آپ کی چھٹی فجر میں پڑھے سوتے رو سب سے اچھا آسان نسخہ تھا اور پھر فجر اور زور کٹھی کر دیتے ترام سے جان چھٹی زور بھی گئی اب سارا دین آپ جی اپنے کام کاج میں لگے رہے آفس میں آپ کو زور کٹنٹہ ہی نہیں آپ تو فجر بھی زور پڑھ چکے ہیں آسانیت ہی نا لیکن نہیں وہ بورڈر نہیں ملتے تب ہی نبی نے جمع نہیں کیا اس بات کو کہتا ہے روایت کے ساتھ دیرائت سے بھی آپ سوچیں سینس کے ساتھ بھی سوچیں کہ وہ جمع حقیقی نہیں ہے جمع سوری ہے تو سورتاں جمع کر سکتے ہیں وہ بھی سفر میں حضر میں وطن میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے اس بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ جوہاں ہر نماز کو آپ نے مستع وقت کے اندر ادا کرنا چاہیے بہت شکریہ آزائیت تفصیل بتانے کا بہت شکریہ